ترائی کرتے ہیں تکیہ جب دیا جائے تو منع نہیں کرنا چاہیے اس لئے میں اس کو لے لیتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو منع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب کوئی شہد پیش کرے تو منع نہ کرو جب کوئی خوشبو پیش کرے تو منع نہ کرو جب کوئی دودھ پیش کرے تو منع نہ کرو اور جب کوئی تکیہ پیش کرے تو منع نہ کرو تو ہماری بہنیں سندھ رہی ہیں نا نہیں نہیں میں دودھ نہیں پیتی ہوں میں کوئی عادت تیچ نہیں ہے آپ کی عادت ہو یا نہ ہو آپ اسے منع مت کرو کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے تو چار چیزیں یاد رکھیے نمبر ایک شہد بلو نمبر دو خوشبو نمبر تین دودھ نمبر چار تکیہ یہ کبھی منع نہیں کرنا کچھ لوگ شہد نہیں کھاتے ہیں جبکہ وہ اتنی اچھی چیز ہے کہ فرمایا فیہی شیفاؤل لنناس قرآن کریم میں اس کے تعلق سے اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی بلکہ شہد کی مکی شہد کیسے بناتی یہ بھی قرآن نے بیان فرما دیا جانوروں کے بدن میں دودھ کیسے بنتا یہ بھی قرآن نے بیان فرما دیا سائنس نے بعد میں بیان بتایا بلکہ سائنس ابھی تک نہیں سمجھ سکی یہ مشین ہے کیسی یہ مشین ہے کیسی کہ جس میں ایک ہی گھاس تین چیزیں بن کے نکلتی ہے خون بھی بنتا ہے اسی سے دودھ بھی بنتا ہے اسی سے گوبر بھی بنتا ہے اسی سے اور ایک ہی چانل سے تینوں نکلتے ہیں تینوں مکس نہیں ہوتے نہ خوشبوس کی جاتی ہے دودھ کی نہ گوبر کی بدبوس میں آتی ہے نہ مکس ہوتا ہے یعنی یہ مکس بھی نہیں ہوتے اور سیپریٹ ہو کے نکلتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں اللہ فرماتا یہ کون ہے بنانے والا وہ اللہ ہے سبحان اللہ آواز نہیں آئی جب اتنی اچھی بات میں نے بتائی تو آواز کیوں کمائی